بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں اسری اکسپوس موزز ناظرین ایک فاشیہ عورت اور فقیر کی رلا دینے والی داستان دل دہلا دینے والا ناظرین قصہ جو ہم آج آپ کی ہیتبند میں پیش کرنے چاہ رہی ہیں موزز ناظرین یہ واقعہ ہے بغداد کا بغداد کے بزار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو فقیر بیٹھ کے تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا بزار میں ایک فاشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باری بھی ہو رہی تھی بزار میں کچھرہ پڑا ہوا تھا مزید ناظرین ہم آپ کو بتاتی ہیں اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوس سبسکرائب نہیں کیا دکار لیجئے اور بینل آئیکن کے بڈن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی ملتی رہیں آپ ناظرین یہ قصے واقعات اسلامی واقعات دیکھتے رہیں سنتے رہیں اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں محسوس ناظرین پھر ہوا کچھ یوں کہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چینٹہ اڑا اور فاشہ عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فاشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے موں پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھیننے کی تمیز بھی نہیں فقیر نے ہنس کر اسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا فاشہ عورت چھت پر جا چڑی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ سر کے بل زمین پر آگ اٹھتی ہے اس کو ایسی شدید چوڑ لگتی ہے کہ موقع پر ہی وہ فوت ہو جاتی ہے شور مات گیا کہ فقیر نے اسمان کی طرف موں کر کے بدعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئے فقیر ابی بزار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائی تھے کہ لوگوں نے فقیر کو آب پکڑا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو اوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا ہوا کیا ہے میاں لوگوں نے کہا تم نے بدعا دی اور عورت کی جان چلی گئی فقیر نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی تو لوگوں نے زد کی اور کہا نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے جب لوگوں نے زد کی تو فقیر نے کہا اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بدعا نہیں کی یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا وہ کیا فقیر نے کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھیٹا اڑا اس عورت کے لباس پر جا پڑا تو اس کا یار غصے میں آ گیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو غصہ آ گیا حدا کے بندے دو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں جسے حدا کے بندوں سے پیار ہو گیا تو ناظرین دیکھ لیجئے ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہو جاتا ہے موید ہے ناظرین آپ کو آج کا ہمارے یہ کے لیے ضرور پسند آیا ہوگا ونٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم آپ کے منتظر رہیں گے دعاوں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوں اللہ ہم نگے بار